موسیقی سیدنا رو اللہ محمد حسوله نبي الأمین المکین الحنین فرین الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْتَوْثَرِ صدق اللہ مولانا الرزیم محترم مشارف علماء کرام مکرم رفقاء و عراقین موزز خواتین و حضرات موززین شہر اکبال اور عزیز آنِ گرانی قدر اللہ رب العزت کا بے حساب لطف و کرم اور احسان و انام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے خالصتاً اس کی رضا کے لیے حضور نبی اکرم صدق اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کے اس مبارک مہینے میں آپ کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں جو آج ادارہ منحاج القرآن زلہ سیال کوٹ کی تنظیم کے زیر احتمام محفل میلار کے طور پر منعقد ہو رہی ہیں موزز حاضرین آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو افراد کے اعتبار سے بھی پرحجوم اور جذبات کے اعتبار سے بھی پرحجوم ہے حق یہ ہے کہ آج کا نظارہ میری زندگی کے عجیب ترین نظاروں میں سے ایک آپ کی محبتیں آپ کی انفتیں آپ کے جذبات و احساسات اس طرح لگ رہے ہیں جیسے ایک سمندر میں تغیانی آئی ہوئی ہے جیسے لہریں سمندر کے کناروں سے ٹکرا ٹکرا کر غیر محدود ہو جانا چاہتی ہیں اور یہ سب کچھ اس عمر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دی یہ جو کچھ کسرت کے ساتھ حضور کو عطا ہوا آج چودہ صدیہ بیٹ جانے کے باوجود وہ کسرت مختلف روپوں میں نمائی ہو رہی ہے وہ کسرت مختلف شکلوں میں نمائی ہو رہی ہے امت مسلمہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے آج بھی جذبات کا اس طرح زندہ اور تابیدہ ہونا ہمیں اس عمر کا یقین دلاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا دائمی موجزہ ہے دائمی موجزہ ہے اور آقا ادو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم مسلسل آپ کی طرف اٹھی ہوئی اور اس امت کا اپنے نبی کی محبت میں اس طرح زندہ رہنا کیا یہ اس بات کی کم دلیل ہے کہ اس امت کا نبی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ آپ کے جذبات میں جو موت نظر نہیں آرہی اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال یہ اس نبی کا کرم ہے کہ جو موت وارد ہونے نہیں دے اپنی امت پر موت وارد ہونے نہیں دے اور جب تک یہ امت حضور علیہ السلام کی ذات اکدس سے اس طرح دیوانا وار محبت کرتی رہے گی کفر و تاغوت کی ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائے تو امت مسلمہ قبال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا ہے اللہمہ اکبال نے تو اس کافرانہ سازش کی بے بے نقاب کیا کہ یہ فاقا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو مگر کفر و تاغوت کو یہ خبر نہیں کہ اس فاقا کش مسلمہ کے جسم سے خون کا آخری کترہ بھی تو نچوڑ کے نکالا جا سکتا ہے مگر روح محمد کو نکالا نہیں جا بھی سکتا آخری روح یا روح روح یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح خوند رضول کے پاکمان پاکمان کفر تاغوت کو اس حقیقت سے بخوبی آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ اگر امت مسلمہ کی شرازہ بندی کے خلاف امت مسلمہ کی عزت شوکت اور تمکنت کے خلاف امت مسلمہ کی اس صفحہ ہستی پر پھر سے غلبے کی بحالی کے خلاف جس طرح کی چاہے سادشیں کر لے مگر یہ بالاخر سادشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس امت کی کشتی کو بہر طور کنارے پر پہنچنا ہے زوال اور اروج یہ قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں قومیں کبھی ابرتی ہیں کبھی بھمر میں پھستی کبھی ڈوبتی نظر آتی کبھی تیرتی نظر آتی یہ اقوام و میرل کی تاریخ اور پوری تاریخ انسانیت ایسے ہزاروں نظارے چشم فلک کو کروا چکی مگر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد چونکہ قیامت تک نہ کسی اور نبی کو مبوس ہونا ہے نہ کسی اور امت کو صفحہ ہستی پر آنا ہے اس لیے رب زلجلال نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ یہ فیصلہ سبت فرما دیا کہ اب قیامت تک نبیوں میں یہی نبی اور امتوں میں یہی امت زندہ رہے گی عروج احیاء غلبہ عزت اور تمکنت اب اس امت کا مقدر بنا دیا گیا ہے اس لیے حاضرین محترم منحاج القرآن کی تحریک آپ کو مایوسیوں اور بے یقینیوں کے اندھیرے سے نکالنا چاہتی اور بحمد اللہ تعالی ایسے لگتا ہے کہ آپ نکل چکے منحاج القرآن کی تحریک اطراف و اکناف عالم تک اس پیغام انقلاب کو پہنچا دینا چاہتی ہے کہ اب شب ظلمت ختم ہو چکی اب گمبدِ خضراء کے سیزان سے اس امت کی تقدیر کی سہر کا تنو ہونے والا ہے اب آقا جو جہاں کی نظرِ انعیت سے اب آقا کے نالینِ پاک کے تصدق سے یہ تلاتم اور بمر کے زمانے ختم ہونے کو ہے اب اس امت کی عظمت کا اجالہ ہر سو نمدار ہونے کو ہے آقا کے دو جہاں کا عشق اس امت کو پھر سے نئی زندگی نئی تازگی عطا کرنے کو ہے تاریکیاں چھٹنے کو ہیں اجالِ آنے کو ہیں زوال اپنا لختِ سفر بھاند چکا ہے مایوسیاں اپنا بستر لپیٹ چکی ہیں اب کامیابی کا یقین کشا کشا تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے آ رہا ہے کفر و تاغوت کے عوانوں میں زلزلِ ببا ہونے کو ہیں اسلام دشمن طاقتیں اپنے ہی برتناک انجام کو پہنچنے کو ہیں اور وہ دن دور نہیں جب آقا دو جہاں کے غلام عظمتِ مصطفیٰ کے پھریرے لے کر شرک سے غرب تک ہر طرف پھیل جائے مارا اے مکمی مارا اے رسالہ مارا اے رسالہ ادارہ بن حاج القرآن احیاءِ اسلام اتحادِ امت ہمارا مقدر بن چکا ہے منحاج القرآن کی عالمگیر تحریک کے سپاہیوں اسلام کی کامیابی اور آپ کی فتح مندی کے فیصلے آسمان پر کیے جا تکے ہیں اب کچھ سی فقط اس زمین پر اس کامیابی کا نظارہ دیکھنے کے منتظر ہے بس تم کمرِ حمد بانگ لو اب غفلت کی نیند کا وقت نہیں رہا اب بیدا ہونے کا وقت ہے اب نعرے مستانہ لگا کر سر بکفن ہو کر آقائے دو جہاں کے قدموں پر زندگی اچھابر کر دینے کا وقت ہے اسلام کے سپاہی بن کے اٹھو شرق سے خرق تک پھیل جاؤ نفرتوں اور قدورتوں کے بیچ دبا دو تفرق اور انتشار کی فضا کو ختم کر دو اس رسولِ محبت کے محبت کے پیغام کو عام کر دو رسولِ رحمت کی رحمت کا فیضان عام کر دو تاکہ دیارِ کفر تک آقائے دو جہاں کی عالمگیر نبوت کا پیغام ایک ایک کان تک پہنچا ہے منحاج القرآن کا کوئی بچہ اس وقت تک اب چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے منحاج القرآن پر اب آقائے دو جہاں کی امت کی عزت اور اسلام کی عقمت بحال کرائے بغیر اس ادارے کے لوگوں پر آرام حرام ہو چکا ہے چین حرام ہو چکا ہے غفلت حرام ہو چکی ہے اب ہر شخص کو بیدار ہونا ہے غلامیِ مصطفیٰ کا پٹا اپنے گھرے میں ڈال کر آقائے دو جہاں کی گلی کے کتوں سے نشبت استوار کر کے دیواناوار کفر کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی تمہارا مقدر ہوگا اللہ آپ کے ساتھ ہے امیہ آپ کے ساتھ ہیں اس کے ملائک آپ کے ساتھ ہیں صحاب و اہلِ بیت کی ارواح آپ کے ساتھ ہیں سیدنا غوثِ پاپ کی توجہ آپ کی طرف ہے خاجہِ اجمیر کا دھیان آپ کی طرف ہے داتاِ علی حجویری کی توجہ آپ کی طرف ہے بابا فرید کی توجہ آپ کی طرف ہے زمین کے نیچے سے بھی اب اولیاءِ کرام کی روحیں تمہیں متوجہ کر کے بتا رہی ہے کہ اب دورِ اروج آ رہا ہے تم کھڑے ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور گمبدِ خضراء سے چھونے والی فیضائیں ہر سو ہر ہر متنفس مسلمان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے یہ اجالہ ہو چکا ہے شہرِ سیالکوٹ کے خوشنصیب باشندو اکمال کی روح آج اس عشق کا نظارہ کر کے جتنی خوش ہوئی ہوگی شاید اسے یہ لطف و فرد کبھی نصیب نہ ہوگی آپ نے آقائد ہو جہاں کی نسبت کا برم رکھ کر آج اس کے دیرینہ خواب کو برا کر دیا حاضرین محترم مرحاجن قرآن کی تحریک کا مقصدِ وحی دیئے ہیں کہ اس دعوتِ عشق کو عام کیا جائے اور میں اللہ جللہ مجدہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دعوت عام ہو چکی ہے اس سے پہلے تو یہ کیفیتیں دیکھنے کو نہیں آتی کیا یہ دعوتِ عشق عام ہو چکی اب انشاءاللہ السردنین کا ہر ہر بچہ عشقِ مصطفیٰ کا سفیر ہوگا عشقِ مصطفیٰ کا سفیر ہوگا میری حیثیت کیا ہے آپ نے میرے نالے لگائے مجھے شرم سار کیا میری کیا حیثیت آقائد رجہان کے گلی کے کتوں کے تلموں سے مس ہونے والی خواب کا ایک ذرہ بھی اس شخص سے کروڑا درجہ بہتر میری حیثیت کیا ہے اس قوم کا ہر بچہ عشقِ مصطفیٰ کا سفیر ہوگا قرآنِ مجید کی سورہِ کوسر کی جو پہلی آیت میں نے تیرابت کی اس میں اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا اور اسی خطاب کیا کاسی آج ہمیں اس دور میں نکر آ رہے ہیں فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْتَ اے محضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ہم نے تمہیں بولیے کوسر عطا کی یہاں کوسر اس کے معنی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ جو کوسر حضور کو عطا کی گئی اس عطا کا ذکر ہے اس آیت میں میں چار نکتے اس آیتِ کریمہ کے حوالے سے فقط چار یوں تو اللہ کا کلام ہے چالیسیوں نسخے ہوتے نکتے ہوتے چار نکتے ارز کرنا چاہتا ہے ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دی قرآنِ مجید میں اللہ پاتھ اپنا ذکر دو طرح کرتا ہے کبھی اپنا ذکر اللہ جلہ مجدہو سیغہ واحد متقلم میں کرتا ہے کبھی جمع متقلم میں کرتا ہے کبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا یا میں نے یہ کہا یا میں یہ کرتا ہوں اور کبھی فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا وہ خود کو میں کہے یا ہم بات ایک ہی اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق پڑتا وہ خود کو میں کہے یا ہم اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق میں کہنے سے کم نہیں ہو جاتا اور ہم کہنے سے بڑھ نہیں جاتا مگر ہمیں فرق پڑتا کیونکہ ہماری سوچ پست ہماری سوچ چھوٹی ہماری سمجھ محدود ہم پر دوسرے کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے دوسرے کے کلام کا بے کوئی دیمے انداز سے بات کرے تو مختلف لوگوں پر دیمے انداز کا اثر مختلف ہوگا کوئی ذرا جلال سے بات کرے ڈرہ دھمکا کر بات کرے اس کا اثر اور ہوگا اس کی تو بات ایک ہی ہے مگر اثر کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے کوئی معبود نہیں لا الہ الا انا فابود میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس میری عبادت پس میری عبادت قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر جب اللہ جلال مجدہو یہ بات قابل توجہ ہے فقط اپنی بات کرے فقط اپنی بات کرے اپنی وحدانیت کی بات کرے اپنی توحید کی بات کرے تو وہ بالعموم واحد قصہ استعمال کرتا ہے تاکہ سیغے سے بھی توحید چپکے سیغے سے بھی توحید چپکے کسی اور کی بات نہ ہو کسی اور کی بات نہ ہو فقط اپنی بات کرے تو پھر وہ بالعموم واحد متقلم کسی غیبات کرتا ہے اور اگر چونکہ خود تو وہ بینیاز ہے اسے تو حاجت نہیں ہے سیہوں کی اگر کسی اور کی بات کرے اور کسی اور کی بات میں وزن کو بڑھانا چاہے اور سننے والوں اور پڑھنے والوں کے ذہن پر ایک خاص روب تاری کرنا چاہے ایک خاص دب دبا قائم کرنا چاہے اور ان کو ہلانا چاہے اور متوجہ کرنا چاہے کہ خبردار سنو توجہ کرو یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے جب ایسا نفسیاتی اثر پیدا فرمانا چاہے تو پھر اپنی بات بھی ہم کہہ کر کرتا ہے جمع متقلم میں کرتا ہے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اب یہاں بات فقط اپنی نہیں تھی اپنی توحید کی فقط بات نہیں تھی چونکہ قرآن کی عظمت کی بات تھی اور قرآن کے دشمنوں کو یہ سمجھانا تھا کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنے والو تم کوشش کر لو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے اب مٹا کر دکھا دیں اب مٹا کر دکھا دیں اس لیے جب وہ کسی کی بات میں وزن پیدا کر کے لوگوں پر روب اور دب دبا تاری کرنا چاہے تو اپنا ذکر بھی ہم کہہ کر کرتا ہے اور اگر محض اپنی توحید کی بات اپنی ذات کی کرنا چاہے تو میں کہہ کر کر اب میں آپ کو ایک چھوٹا لطیفہ سناتا ہوں میری آدھت نہیں ہے لطائف سنانے کی مگر وہ لطیفہ ایسا ہے کہ اس میں مزا بھی ہے اور اس میں معنویت بھی ہے بات جو میں سمجھا رہا ہوں بڑی اچھی طرح سمجھنے آجا لاو کالج پنجاب یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں وہاں دو اساتزہ تھے میرے کلی ایک علی گر یا یو پی انڈیا کے کسی علاقے کے رہنے والے پروفیسر تھے ایک لاہور اندرون باٹی کا رہنے والے دونوں میرے کلی ایک روز ہم کلاس سے فارغ ہو کر سٹاف روم میں پہنچے چائے کا وقفہ ہوتا تھا جب میں کلاس روم سے فارغ ہوا سٹاف میں پہنچا تو وہاں لڑائی ہو رہی تھے تو تو میں میں اوچھی آواز دنگا فساد باتوں میں ایسے لگے جیسے سر خطول ہونے کو جب بندر آئے تو وہ دونوں آپس میں گفتگو میں گتھم گتھا تھے بڑے جلال بڑے زور پر اوچھی اوچھی باتیں وہ اس کو دبا رہا ہے وہ اس کو دبا رہا ہے ہم آگے ہوئے انہوں نے چھپ کر آئے کچھ سمجھ نہ آئے کہ جگرہ ہے کس بات ان سے پوچھا وہ جو لاہور والے صاحب چاہتے ہیں اندرون باٹی کے رہنے والے پکے لاہوریے ان سے پوچھا بھی جگرہ کیا ہے اب وہ جو کہ ہندوستان سے آئے تھے ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے بات ہماری یہ بات ہے ہم نے یہ کہا ہم نے کھانا کھایا ہم نے اس کو یہ پیغام دیا وہ ہم کی زبان استعمال کرتا تھا دوسروں کے لئے وہ کہتے تھے ان کی زبان تھی بھئی بھئی تو ادھر آتی میری بات سنو تو ہماری بات سنو ہم نے پوچھا جگرہ کیا ہے وہ لاہور والے ہمارے کلیگ کہنے لگے دیکھو جی قادمی صاحب ظلم کی انتہا ہو گئی پنجابی زبان میں لاہور کی خالص پنجابی زبان انتہا ہے کہ یہ شخص جب بات کرتا ہے اپنے آپ کو ہم کہتا ہے ہمیں تُو کہتا ہے جب بات کرتا ہے اپنی بات ہم کہہ کرتا ہے ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتا ہم ہمیں کہتا ہے تُو یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ بہت سارے ہیں اپنی بات ہم کرتا ہے اور ہمیں تُو کہتا ہے میں نے اسے کہا یہ تو خود کو بھی میں کہہ اگر مجھے تُو کہنا ہے اور اگر خود کو ہم کہنا ہے تو مجھے بھی آپ کہہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات پر جگڑا ہے اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے وہ پھر کہے جائے تو بلا وجہ جگڑ رہا ہے ہم نے صحیح کہا خیر ہم نے بات کو پاہ لیا مسئلہ ختم ہو گیا آپ بھی بات کو پاہ گئے پاہ گئے یعنی کہ ہم اور میں میں فرق کیا ہے ہم اور میں میں سننے والے پر یہ فرق ذہن پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ کر کوئی بات کرے تو اس میں طاقت زیادہ معلوم ہوتی بڑا آدمی ہے طاقت والا ہے حاکم ہے روب داب والا ہے زور والا ہے اور جب مجرد میں یا تو واحد کسی کا استعمال کیا جائے تو ہم کے مقابلے میں ذرا طاقت کم محسوس ہوتی ہے روب ذرا کم لگتا اس لطیفے سے یہ نکتہ سمجھ میں آگیا اب قرآن مجید کی طرف آ جائے بلا تشبیح و بلا مثال اللہ پاک کی بھی سنت ہے کہ مچھر کی بھی مثال دینی پڑے تو دیکھ کر بات کو سمجھاتے تو میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں قرآن میں فقط اپنی بات کی چونکہ وہ اپنا ذکر جس سیغے میں بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جب کسی اور کی بات کی اور اس بات میں وزن بڑھانا چاہا دب دبا زیادہ کرنا چاہا روب بڑھانا چاہا اور سامے کو قاری کو متوجہ کرنا چاہا حتیٰ کہ چیلنج بھی دینا چاہا تو پھر جمع کسیغہ استعمال کر کے کرمایا ہم جیسا کہ قرآن کو مچانے والے مس کرنے والے بد و بدل کرنے والے اس عارضوں کے لوگ بہت تھے اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کا نام اسلام کا نام اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کا چراغ بجانا چاہیں گے تو جب دشمنوں اور مخالفوں کے لئے اور منکروں کے لئے قرآن مجید کی عظمت کا سکہ ان کے ذہنوں میں بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو اسلام کو اتارا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے تم سے ہو سکتا ہے تو ایک حرف بھی بدل کر دکھا اور آج تک چودہ صدیہ بیٹ گئی کوئی شخص قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکا بلکل اسی طرح اللہ جلہ مجدہو نے قرآن مجید میں جہاں بھی آقائد و جہاں کو بھیجنے کی بات کی اور آقائد و جہاں کو عظمت عطا کرنے کی بات کی اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا نقش مخلوق کے ذہنوں پر ثبت کرنے کی بات کی اور حضور علیہ السلام کی شان کو دبالہ کرنے کی بات کی اور مخالفوں کو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چیلنج کرنا چاہا تو پورا قرآن گواہ ہے وہاں لوگوں کے ذہنوں پر عظمت مصطفیٰ کا دب دبا عظمت مصطفیٰ کا روب اور جلال اور عظمت مصطفیٰ کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے جہاں بات کی ہم کہہ کر بات کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ اور محبوب ہم نے تمہیں صرف ساری کائنات کی رحمت بنا کے بھیج دیا حضور کو بھیجنے کی بات تھی فرما سکتا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْتُ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہ میں نے بھیجا ہے رحمت بنا کر فرما سکتا تھا کہ بولیے نا میں نے بھیجا ہے مگر میں نے نہیں کہا کہا ہم نے بھیجا ہے تاکہ جن کی طرف آئے وہ بھیجنے والے کی عظمت کا تصور ارسلنا کے اندر سن کر آنے والے کی عظمت کا نقشہ قائم کر لیا فرمایا یَا اَيُّهَ النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا اے نبی ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا اور باغیوں کو رب کا در سنانے والا اور نیکوکاروں کو خوشحبری دینے والا اور رب کے اذن سے رب کی طرف بلانے والا اور چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر بھیجا مگر ہم نے بھیجا کیا؟ ہم نے بولیے نا؟ ہم نے بھیجا اپنی بات کی تو فرما دیا انا اور محبوب کی بات کی تو کہا اِنَّا جمع کی بات کی یاد رکھیے کہ یہاں واحد متقلم یا جمع متقلم کا سیغہ رب اپنی ذات کی خاطر نہیں مستحا کی ذات کی خاطر استعمال کر لگا ہم نے تمہارا ذکر روچا کر دیا ہے اے ذکر مصطفی کو نیچا کرنے کی آرزو کرنے والو اب تمہارا مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں براہ راست خدا سے ہے چونکہ یہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم نے ذکر روچا کر دیا اب جو کوئی خدا سے برا بن جائے میرے محبوب کا ذکر نیچا کر لے گا اور جو خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے محبوب کا ذکر نیچا نہیں کر سکتا یہ جو کلمہ ہے نا نا غرفا نا یہ اس طرح متوجہ کر رہا ہے فرمایا آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھئے آقا کی عثمتیں جہاں بیان کی ہجمہ متقلم سے بیان کی نہیں فرمایا کہ محبوب کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ میں نے کھول نہیں دیا کہہ سکتا تھا نا نہیں فرمایا فرمایا کیا تمہارا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ نے اور فرمایا آقا کی عظمت کا جہاں ذکر کیا سیغہ جمع متقلم سے کیا تاکہ اس سیغے میں جو عظمت کا پہلو ہے وہ ساری جساری عظمت مصطفیٰ کو منتقل ہو جائے اللہ کے کلام میں جتنی عظمت ہے وہ ساری حضور کو منتقل ہو جائے اب جب آپ اس قائدے کو سمجھ چکے اب سورہ کوثر کی طرف آئیے فرمایا اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْقَوْلْ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی یہ جو ہم سے بات شروع کی یہ پہلا لفظی بتا رہا ہے کہ بہت کچھ ملنے والا ہے یہ جو عطا ہوا معمولی عطا نہیں یہ معمولی عطا نہیں کوئی بڑی عطا ہے جس کا ذکر ہم کے ذریعے کیا ہے کوئی بڑی عطا ہے اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْقَوْ ہم نے تمہیں عطا کی تو یہ جو اِنَّا کا کلمہ ہے یہ اللہ رب العزت کے کلام میں عظمت کو اجاگر کرنے اور اس عظمت کو من و ان مصطفیٰ کی شان میں منتقل کر دینے سے عبارت ہے کہ جو میرے کلام میں عظمت نظر آ رہی ہے نا بس یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے یہ میرے مصطفیٰ کو ہونے والی عطا کی عظمت ہے یہ ہے اِنَّا کا مات اس کے بعد فرمایا اور حضور کی بات کی یہ بھی نکتہ واضح کر دوں جس طرح اپنا ذکر وہ جمع متقلم میں اللہ نے کر لیا عربی میں کبھی ایسا استعمال ہوتا ہے کہ بات ایک کی ہوتی ہے مگر اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جمع کی زمین استعمال کر دیں تو فرما سکتا تھا اِنَّا اَعْتَيْنَا كُمُ الْكَوْفَرِ جس طرح اپنے لئے ایک ہو کر جمع کا سیغہ استعمال کیا نا حضور کے لئے بھی جمع کا سیغہ استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا اپنے لئے جمع کا سیغہ استعمال کرنا اس عمر کی طرح اشارہ ہے کہ عداوت میں جلنے والے سہم جائیں جھٹھر جائیں یہ کلام کی عظمت انہیں دبا دے انہیں پتا چلے کہ بہت کچھ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت بڑی عطا ہوئی یہ عطا کی عظمت اور حضور کی عظمت کی طرح اشارہ ہے مگر حضور کے لئے جمع کا سیغہ استعمال نہیں فرمایا اس لئے کہ مخاطب کو وہ تھی اپنی بات کیا اپنی بات مخاطب کو جس سے خطاب کیا جائے سنیے اس سے تعلق تھوڑا ہو تو سیغہ تکلف کے استعمال ہوتی ہے اور تعلق جو جو بڑھتا جائے کلام میں بے تکلف ہی آتی جاتی ہے آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں اگر تعلق بہت زیادہ نہ ہو اور اس تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو تعلق میں کچھ ججک ہو کچھ پردے ہو تو ہمیشہ آپ کیا کر بات کرتی ہے بھئے آپ یہ میری بات سنیں اور جب دوستی بڑھ جائے اور پردے اٹھ جائیں ججک دور ہو جائے رکھ رکھاؤ نہ رہے تعلق بڑھ جائے تو پھر تم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں تم کہتے ہیں اور پھر کوئی پردہ بھی باقی نہ رہے اور کوئی حد بھی باقی نہ رہے تعلق کے درمیان کوئی حد فاصل باقی نہ رہے اور تعلق قرب کی انتہا کو جا پہنچے یعنی سمدنا فتدلہ فکانا قابہ قوسین سے بڑھ کر او ادنا ہو جائے جب تعلق او ادنا کو جا پہنچے تو جب ساری حدیں تعلق میں اٹھ جائیں تو پھر تم بھی نہیں پھر تو کہیں یہ بے تکلفی کی انتہا بے تکلفی کی تو تو کہنا یہ وہ ڈگری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندازہ کر لو جسے تُو کہکے بلا رہا ہوں وہ کتنا عزیز ہوگا میرا وہ کتنا قریبی ہوگا وہ ایک غزل کا ایک مصرہ بھی ہے آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تُو کا انواہ ہوگئے تین درجے ہیں آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تُو کا انواہ ہوگئے یعنی پہنے جب تعلق میں رکھ رکھاؤ تھا آپ کہہ کر بات ہوگی تعلق بڑھ گیا تو تم کا نبز چلنے لگا اور جب تعلق انتہا کو پہنچا اب اس میں بے ساختی یہ بھی آگئے اس میں بے ساختی یہ آگ فرمانے لگے تم بلکہ تُو اپنی بات کی عظمتِ مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا بے شک ہم نے آتا کی اور محبوب سے خطاب کی جا تو رکھ رکھاؤ کے سیغے استعمال نہ کیے کہ کہیں کوئی نادہ تعلق میں فرق نہ سمجھ بیٹھے تعلق میں دوری نہ سمجھ بیٹھے تعلق میں بود نہ سمجھ بیٹھے فرمایا اَعْتَيْنَا محبوب تجھے آتا کی تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی اتنا قریبی محبوب ہے کہ جس کے تعلق میں رکھ نہ کھاؤ تک نہیں اب اس کے بعد فرمایا اَعْتَيْنَا بے شک ہم نے آتا کی ہم نے آتا کی کوثر اب دوسرا نکتہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آتاینا سے یہ ماضی کا سیغہ ہے یہ کیا ہے بولیے ماضی حال بیان نہیں فرمائے مزارے کے سیغے میں بات نہیں کی کسی غے مزارے میں اگر بات ہو تو اس کا معنی ہوتا اگر سیغے مزارے استعمال ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم تمہیں آتا کرتے ہیں یا کریں گے آتا کرتے ہیں یا کریں گے اور آتینا میں فرمایا ہم نے آتا کر دی آتا ماضی کا سیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کام کے ہو چکنے کا یقین دینا مقصود کہ یہ کام پورا ہو چکا اب اس کام کا کوئی حصہ بھی باقی پورا ہو گئے آپ جب نکاح کے لیے عجاب و قبول کرتے ہیں تو فقہائے کرام بیان کرتے کہ عجاب و قبول میانگی دی کا یا تو دونوں سیغے ماضی میں ہوں یا اگر ایک سیغے حال میں ہو تو دوسرا ماضی میں اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور جواب میں بھی کہہ دیا جائے کہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں دونوں مزارے کے سیغے میں اگر آ جائیں تو اس مجلس میں ان کلمات سے نکاح منعقد نہیں ہوتا نقص پیدا ہو جاتا اور حکم یہ ہے کہ نکاح اسی مجلس میں منعقد ہو جائے مکمل منعقد ہو جائے تو ماضی کا سیغہ استعمال کرنے کا خائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی میں بات کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس میں کوئی کام باقی مکمل ہو گیا رب زلجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ نوتی کل کوس نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں کوس ارطا کرتے ہیں یا کرے گے نہیں فرمایا ادھر فرمایا بات چکے قیامت کے لیے کی جا رہی ہے بات چکے خصوصیت سے قیامت کے لیے کی جا رہی ہے اس لیے وہاں والا سوفیوتی کا کی بات تھی ان قریب تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تُو راضی ہو جائے قیامت کے لیے بات تھی اور یہاں بات قیامت کو دینے کی نہ تھی بلکہ پہلے دے چکنے کی تھی فرمایا محبوب کوسر کی شکل میں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا ہوں تیری جھولیاں بھر چکا ہوں اب آگے جھولیاں بھرا کر دے چکا اب اس میں کچھ بھی باقی سب کچھ جو دینا تھا بشکل کوسر دے چکا اس میں یقین پیدا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطائیں کوسر کی شکل میں حضور پر مکمل ہو چکی اس میں کوئی کمی باقی اور دوستو جب کوئی کام مکمل ہو چکے تو مکمل ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمی رہ جائے کمی نہ رہ جائے اگر کمی رہ جائے تو کام مکمل نہیں ہوتا اگر آقائد ہو جہاں کی شانوں میں آقائد ہو جہاں کی عظمتوں میں آقائد ہو جہاں کی رفعتوں اور ستمتوں میں اگر کسی قسم کی کمی کجی نقص یا کمزوری ماز اللہ رہ گئی ہوتی تو رب زلجلال اسے مکمل فرماتے اور یہ نہ کہتے کہ جو کچھ دینا تھا دے چکا چونکہ جب دے چکا تو پھر کوئی کمی نہ رہ گئی انہ آتینہ کا معنی یہ ہے کہ محبوب کوثر کی شکل میں جو دینا تھا تمہیں آتا کر دیا اب تیرے یہاں کوئی کمی نہیں اور تیسرا نکتہ اس میں یہ آتینہ کے لفظ یہ ایتا سے ہے کس سے ہے ایتا سے آتینہ بھی نہیں کہا تے کے ساتھ نہیں کہا ایتا سے کہا اسی سے اتیہ ہے اسی سے اور اسی سے اتیہ اتا سے فرمائے آتینہ کل کا اثر محبوب کوثر تمہیں اتا کر دی کوثر تمہیں اتا کر دی بطور اتیہ کے دے دیا بطور اتیہ کے دے دیا اور جب کوئی کسی کو اتیہ دے دیتا ہے تو امانت رکھتا ہے یا مالک بنا دیتا بولیے جب کوئی کہے کہ میں نے تمہیں اتا کر دیا اتیہ دے دیا تو وہ امانت رہتی ہے یا ملکیت میں چلی جاتی ہے بولیے نا ملکیت اتا کرنے اتیہ دینے کا معنی ہے فرمائے کوثر کا جو بھی معنی ہو اس کی بات بعد میں کریں گے پر محبوب معنی یہ ہوا کہ جو کچھ بھی دیا محبوب تجھے مالک بنا دیا تجھے مالک بنا دیا اس لئے اس لئے اعلیٰ ذات کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اِنَّا آتَيْنَا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اِنَّا آتَيْنَا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب جب تجھے عطا کر دیا تو عطا کر دینے سے اللہ کی ملکیت سے تو شیئر نہیں نہ نکل جاتی اللہ کی ملکیت سے تو نہیں نکل جاتی تو حضور بھی مالک ہو گئے تو مطلب یہ ہوا محبوب جو کچھ تیری ملک میں ہے جو کچھ بیسیت نبی کے تجھے دیا جانے والا تھا جو کچھ تیری شان کے لائق تھا اس کی بات کر رہا ہوں محبوب جو میرا ملک ہے وہی تیرا ملک ہے اور جو تیرا ملک ہے وہی میرا ملک ہے یعنی محبوب و محبب نہیں میرا تیرا اب یہ فرق نہ نالا کرو کہ یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے یہ فرق نہ نالا کرو یہ اس کا ہے اور وہ اس کا ہے نہیں تو یہ در اس کا ہے وہ در اس کا ہے اب یہ در و دیوار کے فرق اٹھا دو اس لیے کہ بخدا خدا کہ یہی ہے دارہ نہیں اور کوئی بفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں چونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا کے یہ سبق کہاں سے ملا آتینا سے محبوب تمہیں دے دیا تمہیں مالک بنا دیا اب شان دیکھئے دینے والا یہ اس کی عظمت ہے اور محبوب پر کرم ہے کہ مالک بنا رہا ہے دینے والا مالک بنا رہا ہے اور حضور کیونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ حقِ ربوبیت ادا فرما رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں دے دیا تیرا کر دیا اور حضور حقِ عبدیت ادا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں نہیں مولا سب کچھ تیرا ہے میرا دکھش یہ حقِ بندگی ہیں اور حضور کا یہ فرمانا کہ سب کچھ تیرا ہے میرا کچھ نہیں ہمیں اس مفہوم کی بھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعہ تن حضور کا کچھ بھی نہیں ہے حالکہ یہ حقِ بندگی ہے یہ بندہ ہونے کا حق ہے بلا تشبیح و بلا مثال مثال فقط سمجھانے کے لیے ہوتی ہے صادر نہیں آتی شوہر بیوی کو سینک نو طولے سے زیور بنا کے دے دے کار اس کے نام کر دے کوٹھی اس کے نام کر دے مربع دے دے بڑی جیداد سب کچھ اس کے نام لگوا دے اور بیوی کو پتہ ہو کہ سب کچھ میرا میرے نام ہے لیجسٹری ہے کاغذات اس کے نام اور بیوی اگر ہونہار ہو اور شوہر کی وفادار بیوی وفادار بیوی ہو اور اسے شوہر کی عزت کا پاس ہو تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے وہ کہے گا سب کچھ میرے میاں کا ہے وہ کہے گی سب کچھ میرے میاں کا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں میں بھی میاں کی میرا سب کچھ میاں کی کہے گی کہ نہیں امام سے کہی اس کا مطلب یہ لیں گے کہ شوہر نے اس کے نام کچھ لگوایا ہی نہیں تو آپ کیا کہیں گے تو انہیں سچ کہا شوہر نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی اس نے تیرے نام لگوایا ہی کچھ یہ کہیں گے اگر کہہ دے تو آپ کی بادشاہی مالک ہیں کہہ سکتے ہیں آپ بھی مالک جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے مگر ایسا نہیں کہیں گے نا آپ اس کی بات سن کر سمجھ جائیں گے کہ وفادار بیویوں کی علامت یہی ہو وفادار بیویوں کی علامت کہ ہر شیہ کی مالک ہو کر بھی کہتی ہیں کہ نہیں مالک میرا شوہر ہے تو جس طرح وفادار بیوی کی علامت جان گئے کاش رب کے وفادار بندے کی بھی پہچان کر لو اللہ کی وفادار بندوں کی بھی پہچان کر لو رب انہیں ہر شیہ کا مالک بھی بنا دے تو پھر بھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں میں نہیں کہتا کہ خزانے میرے پاس سب مولا کے پاس یہ وفاداروں کی علامت ہوتی ہے ارے وفادار اسی طرح بات کیا کرتے ہیں وفادار اسی طرح بات کیا کرتے ہیں اور وفاداروں کو وفاداروں کی بات سمجھ آتی ہیں وفاداروں کو اور پورا قرآن اس لکتے کو جا بجا بازے کرتا ہے جو وفادار ہوں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وفاداری کی شرط کیا ہے وفاداری بشرت اس طوالی عطلِ ایمہ ہے مرے گتھانے میں تو جا گاڑ مرے گتھانے میں تو کعبے میں جا گاڑو وفاداری ایک شیح ہے اسے سمجھنے کی کوشش یہ وفاداروں کو ہی پتا ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں کیا وفادار بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس خزانے اے اے ارے وہ تو ساری رات کھڑا ہو کر اپنے قدموں پر ورم لا کر اور رب سے یہ سن سن کر کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشکہ کہ پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تُو اتنی مشکت میں پڑ جا آئے ذرا فرق دیکھو اوروں کو کہے کہ جاگا کرو آئے محبوب کو کہے کہ سویا کر آئے اوروں کو کہے جتنا جاگوگے اتنا پاؤگے اور محبوب سے کہے محبوب کچھ تو سو بھی آیا اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ مشکتیں اٹھاتا ہے وہی مشکتیں کافی ہیں رات کو سو جایا کر سو جایا کر اور پھر کیسے محبوب جس طرح چاہے اسی طرح حکم قرآن کا بنتا چلا جاتا فرمایا یا ایوہ المزمر کم اللیل اے میری کملی والے پیارے اے میری کملی والے پیارے کم اللیل رات کو کھڑا ہویا کر رات کو کھڑا ہویا کر سونی چادریں اوڑنے والے رات کو کھڑا ہویا کر پہلے انبیاء چادریں نہیں اوڑتے تھے نہیں اوڑتے تھے ستر انبیاء ایسے ہو گزرے جو اونی چادریں کمبل لباس اڑا کرتے کسی اور کو کہہ دیا ہوتا کہ کملیوں والے ہائے ہائے اس انداز کا خطاب ایک ہی سے ہوتا ہے دوسرے کو زیبی نہیں اس انداز کی باتیں ایک ہی سے ہوتی ہیں اسی سے جسے حبیب بنایا جاتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب تو فرمایا ایک چادر والے کملی والے پیارے رات کو کھڑا ہوا کر کم اللیلہ اللہ قلیلہ مگر تھوڑا کھڑا ہوا تھوڑا کھڑا ہوا حضور کی طبیعت میں آیا کہ باری تعالی دل چاہتا ہے کہ زیادہ کے آمدر طبیعت میں آیا کہ دل چاہتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کس طرح اترتا تھا یہ نقطہ بھی سمجھے قرآن کیسے اترتا تھا فرمایا اپنا کو حکم تو یہی تھا جو بات سب سے پہلے فرمائی وہی حکم ہے نا اپنا منشاہ وہی ہے قبل لیل اللہ قلیلہ رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا تھوڑا سا اب حضور کے دل میں آیا کہ باری تعالی اس طبیعت زیادہ کھڑے ہونے کو کرتی ہے تو کیا فرمایا نصف اچھا محبوب اگر تُو چاہتا ہے زیادہ کھڑا ہونا تو آدھی رات کھڑا ہو جائے آدھی رات کیام کر لے حکم بدل دیا حکم بدل دیا پہلا حکم کیا تھا تھوڑا سا کیام کر جب چاہا کہ محبوب کا دل زیادہ کھڑا ہونے کو کرتا ہے فرمایا نصف اسی لمحے فرمایا محبوب میں حکم دوں یا بدل دوں میری شان میں کوئی فرق نہیں آتا مگر قرآن تو اترتا اس لیے ہے کہ تُو چاہتا جائے حکم بنتا جائے نصف نارا اے رسال نارا اے رسال اچھا میں ترجمہ بتا رہا ہوں اچھا محبوب تیرا دل کرتا ہے کہ آدھی رات قیام کرے نصف ہو ہم اسی کو حکم بنا دیتے آدھی رات کھڑا ہو جائے اور پھر محبوب اگر میں نے فقط یہ کہہ دیا کہ آدھی رات قیام کیا کر تو کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ دور سے سفر کر کے آئے گا تو تھکا ہوا ہوگا کبھی ایسی رات بھی تو آئے گی کہ تُو تھکا ہوا ہوگا دور پہاڑوں سے سفر کر کے آئے گا میرے گلاب کی پنگھڑیوں سے بھی نرم و نازد پیارے دور سے آئے گا کبھی طائف سے آئے گا کبھی پتھروں سے زخنی ہو کے آئے گا لیکن رات کو اچھنے سے تو تُو نہیں رہے گا اچھنا تو پھر بھی چاہے گا مگر تیرے جسم کی تکلیف اس وقت اس کا تقاضہ ہوگا کہ اب آدھی رات نہیں اس سے کچھ کم کھڑا ہوا جائے تو میں نے اگر نصفہ ہو ہی کہہ دیا کہ آدھی رات کھڑا ہو تیرے جسم کو تکلیف ہوئی تو محبوب پھر آدھی رات کے لیے تُو تکلیف میں مقتلع ہوگا تُجھے تکلیف نہ ہو ہم حکم پھر بدل دیتے ہیں تمہیں تکلیف نہ ہو ہم ایک اور حکم بھیج دیتے ہیں اَوِن قُسْمِن قلیلہ اچھا کبھی کبھی اگر تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لیا ہے آج کتابوں کی بات نہیں ہے آج درسی کتابوں کی بات نہیں ہے آج درسی کتابوں کی بات نہیں ہے آج فقط محبت کی بات ہے آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن اترتا کس طرح تھا اور اللہ کا حکم بنتا کس طرح ہے اللہ کا حکم بنتا کس طرح ہے ارے یہ منشائے ایزدی ہے محبوب جس طرح چاہتا ہے وہی بن جاتا کسی نے کیا خوب کہا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدر کو وہ موڑ لے رخ جدر کو وہ موڑ لے فَلَ نُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَا محبوب ہمیں قبلوں سے کیا خرد ہم کوئی موتاج ہیں قبلوں کے جس قبلے پر تُو راضی ہے اُتر پھیر دیتے ہیں جس پر تُو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس پر تُو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں ہمارا مقصود تو تجھے راضی کرنا ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مر گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا دیتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ جللہ مجدہو نے کہ محبوب سب کچھ تمہیں دے دیا اور سب کچھ لے کر بھی حضور نے فرمایا نہیں قابل توجہ ہے یہ بات رب کا ارشاد کیا اَعْتَيْنَاكَ محبوب تمہیں دے دیا مالک بنا دیا تجھے عطیہ کر دیا آپ کسی کو کچھ ہبا کر دیں عطیہ تم دے دے تو کوئی اس میں مداخلت رکھتے ہیں نہیں رکھتے نا اللہ رکھ سکتا ہے وہ مالک آپ کی پوزیشن اللہ سے مختلف وہ رکھ سکتا ہے حقیقی مالک مگر محبوب کو دے دیتا ہے پھر پوچھتا نہیں محبوب اب تیرا ہے جسے چاہے جیسے چاہے لٹھاتا پھر سبحان اللہ جسے چاہے دیتا ہے رب فرماتا ہے تمہیں دے دیا اور حضور فرماتا ہے نہیں عطا اسی کی ہے میں تو فقط تقسیم کرتا ہوں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّاہُ يُعْتِي وہ حقِ ربوبیت ادا ہو رہا ہے ادھر حقِ عبدیت ادا ہو رہا ہے وہ رب ہو کر محبوب کی بات کر رہا ہے یہ بندہ ہو کر رب کی بات کر رہا ہے اس کے پاس جاؤ حضور کے پاس جاؤ تو یہ رب کی رہا بھی کھاتے حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو فرماتے ہیں کہ میرے رب کی طرف جاؤ اور اللہ کے در پہ جاؤ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف جاؤ یہ ادھر بھیجتا ہے وہ ادھر بھیجتا ہے یہ ادھر بھیجتا ہے وہ ادھر بھیجتا ہے نہیں بھیجتا فرمایا اگر گناہ کر کے مجھے ناراض کر بیٹھو گناہ کرو اور ظلم کرو اور مجھے ظلم کرو گناہ کرو تو رب ناراض ہوتا ہے یہ اگر کوئی گناہ کرے خدا کی نافرمانی کرے بغاوت کرے ظلم کرے رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں تو میں تو منشاہ بیان کر رہا ہوں کلام کا اگر مجھے ناراض کر بیٹھو اور منانا چاہو مجھے ناراض کر بیٹھو اور منانا چاہو تو میرے محبوب کے پاس جایا تھا کہ ادھر جانے سے مان جاتا ہے ادھر جانے سے مان جاتا ہے شرائے رسال عمد و شانِ مصطفی عمد و شانِ مصطفی اور اسے چھوڑ کر اسے چھوڑ کر اسے چھوڑ کر سیدھا میری طرف آوگے تو روٹھا رہوں گا اسے چھوڑ کر سیدھا میری طرف آوگے تو روٹھا رہوں گا مجھے منانا ہے تو سیدھا ادھر جایا کر ادھر جایا کر حقِ ربوبیت ادا ہو رہا ہے کہ سب کچھ دے دیا اعتینا ادھر حقِ عبدیت ادا ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سب میرے مولا کر قرآن کو پڑھ لی میں نے ایک اصول دیا نا اب اس کو سو جگہ قرآن میں اپلائی کر لیں اگر کسی جگہ جواب غلط آ جائے تو میرا گریبان پکڑے کسی جگہ جواب غلط آ جائے بات یہی نہ ہو میرا گریبان پکڑے میں دو چار نمونے اور عرض کر دیتا ہوں حقِ ربوبیت اللہ نے کیا بیان کیا اللہ نے بیان کیا اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْبُودًا محبوب قیامت کے دن یقیناً تجھے مقامِ محمود پر کھلا کیا جائے گا اَسَا کا لفظ شاید کے لئے آتا ہے مگر قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے آئے تو یقین کا معنی دیتا ہے اوروں کے لئے آئے تو شاید کیا شان ہے اوروں کے لئے آئے تو اس کا معنی شک میں پڑ جاتا ہے رب اور رب کے رسول کے لئے آئے تو شک دور ہو جاتا ہے اللہ عفت فرمایا اَسَا اَسَا اَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْبُودًا محبوب یقین کر لے اور محبوب کے امتیوں تم بھی یقین کر لو کہ مقامِ حمد میرے محبوب کے پاس ہوگا اور لبائے حمد میرے محبوب کے پاس ہوگا اس قیامت کے دن جنڈے فقط مصطفیٰ کے ہوں نبی بھی امتیں بھی سب مصطفیٰ کے جنڈے کے تلے ہوں وَبِيَدِّي لِوَاعُ الْحَمدِ يُعْمَ الْقِامَةِ وَلَا فَحْرُ قیامت کے دن سب جنڈہ ہر طرف میرا لہرائے گا آدم سے ریکریسہ تک قیامت تک ہر کوئی میرے جنڈے کے تلے ہوگا اور مقامِ محمود حضور کے پاس ہوگا اور اس مقامِ محمود پر حضور جب سجدہ کریں گے حضور جب سجدہ کریں گے تو رب پوچھے گا محبوب سر اٹھا بول کیا مانگتا ہے حضور سجدے میں ہوں گے اشار ہوگا عرفہ راست محبوب اپنا سر تو اٹھا سل تو اٹھا مانگ آج جو مانگتا ہے دیا جائے آج تیرا دن ہے محبوب آج تیرا دن ہے یوں تو یہ بھی زمانہ حضور کا ہے مگر یہاں تو انکار کر لیتے ہو قیامت کے دن انکار کی مجال نہیں نہ ہوگی آج تیرا دن ہے مانگ کیا مانگتا ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور اس دن اگر آپ مان بھی گئے تو اس دن کا ماننا کام اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا آج کا ماننا کام آئے گا بس مرے تو مرنے کے بعد سو بار مانتے پھریں پھر بعد کا ماننا کام نہیں آئے گا یہ جنت میں قبر میں جاتے ہی آنکھیں کھل جائیں گے قبر میں جاتے ہی آنکھیں کھل جائیں گے بس یہ آنکھیں بند ہوئی تو وہ آنکھیں کھل جائیں گے پھر کیا پوچھا جائے گا قبر میں دفن ہوتے ہی بات کھل جائے گا پوچھا جائے گا مر ربوں کا بول تیرا رب کون ہے بڑی سادہ سی بات پوچھ دو لفظوں پر سوال دو لفظوں کی بات کہہ مرزبوں کا بول تیرا رب کون ہے پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے مختصر دو لفظی بات پوچھ اپنی بات مختصر دو لفظوں میں پوچھنے دین کی بات مختصر دو لفظوں میں پوچھنے اب پیتم کی بات آئی اب باری آئی پیتم کی میرے پیتم جیسا اور لکھو اب پیتم کی بات آئی اپنی بات تھی دو لفظوں میں پوچھ لی دین کی بات تھی دو لفظوں میں پوچھ لی پیتم کی بات آئی تو لمبی ہو گئی ظلفِ یار کی طرح لمبی ہو گئی اور شبِ فیراغ کی طرح لمبی ہو گئی کیا پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَدْقِ حَدْرَ رَجُلِ مُحَمَّدِ اور حرمی کا قائدہ سن لیں تقول و مزارے کا سیوہ مزارے پر اگر کانا یقون و داخل ہو جائے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے اس کلمہ کا معنی اس فکرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتا تیرا اس شخص اس حستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ اس کا معنی نہیں یہ معنی نہیں ہے کہ بتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیرے سامنے چہرہ ہے اس کا معنی اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا یہ معنی نہیں بلکہ اس کا معنی ہے اب بتا اب بول اس کے بارے میں کیا کہتا تھا اب بول اس کا معنی ہے اب بول میرے اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب بول وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا بول نمبروں پر کیا کہتا تھا بول تقریروں میں کیا کہتا تھا بول کیا لکھتا تھا کس طرح بات کرتا تھا میرے پیتم کی اب بول میرے پیتم کو کیا جانتا تھا یہاں جلوہ کر کے اگر مان بھی گیا کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان بھی گیا وہاں جب سب کو چانکو کے سامنے ہوگا تو وہاں تو ہر کوئی مان جائے وہاں تو ہر کوئی مان جائے مگر وہ جانتا ہے کہ جب جلوہ سامنے ہو یارکہ تو ہر کوئی مان جاتا ہے ارے بڑی بڑی انکار کرنے والیاں اونگلیاں کاٹ کر مان گئے گناہ نے مصر مان گئی حسن یوسف کو دیکھ کر وہ جو زلیخہ پر تانہ دیتی تھی زلیخہ پر تانہ دیتی تھی کہ تُو غلام کی محبت میں گرستار ہو گئی ایک منڈی سے خریدے ہوئے غلام کی آشت ہو گئی تُو ملکہ تھی شہزادی تھی ارے اپنے خادم ماذ اللہ نوکر اور اپنے غلام کی گرویدہ ہو گئی استغفراللہ وہ جو اس طرح کا تانہ دیتی تھی یہ تانہ دیتی رہی انکار کرتی رہی مگر کب تک جب تک دیکھا نہ تھا جب تک دیکھا رہا ہے ارے دوستو یہ سب نہ دیکھنے کی باتیں یہ سب نہ دیکھنے کی باتیں یہ سب نہ دیکھنے کی باتیں اگر ایک بار دکھائی دیتے ہیں تو زبانیں بند ہو جائیں پر یہ سورہ یوسف میں تو کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی چیز نہیں نا بیان کر فقط قرآن اور حدیث ارے یہ سب نہ دیکھنے کی باتیں وہ بڑی بڑی انکار کرنے والی تانہ دینے والی چک ہو گئی کیسے چک ہوئی زلیخہ بھی سمجھدار سمجھدار اس نے کہا میرے یوسف ان کو میں جمع کرتی ہوں چھوڑیاں پھل ان کے ہاتھ میں دیتی ہوں تو ایک بار پردہ اٹھا کے گزر جا ایک بار پردہ اٹھا کے گزر جا اور وہ بھی نبی ہے اور نبی کریم ہوتا ہے نبی کریم ہوتا ہے زلیخہ نے اس وقت اس وقت حضرت یوسف کی عزت کی خیال نہ کیا اس وقت زلیخہ نے حضرت یوسف کی عزت کا خیال نہ کیا وہ زلیخہ تھی یہ یوسف تھے نبی تھا جب زلیخہ کی عزت کی بات آئی یہ اس بات کو بھول گئے پھر ناج رکھیں پھر ناج رکھیں یہ کریموں کا شیوہ ہوتا ہے کہ کوئی بے عزتی کر لے بھول جاتے ہیں یہ بے عزتی کرنے والے کا بھی حیات ورنہ فرما دیتے ہیں ورنہ فرما دیتے ہیں کہ آج تُو فسی پڑی ہے آج تُجھ پر تانے کے تیر چل رہے ہیں آج میں کیوں بچاؤں آج بدلہ لے جواب کا بہترین موقع تھا مگر کہا نہیں زلیخہ وہ تُو تھی یہ یوسف میں حضور کی سیرت کا بڑا سبق دے گیا ہوں آت بڑا سبق دے گیا ہوں اگر نبی کی سیرت پر چلنا ہے کوئی گالیاں دے تو لاکھ دیتا فیرے کوئی گالیاں دے تو لاکھ دیتا فیرے آپ کے رسول نے ماف کرنے کا سبق دیا ہے ماف کرنے کا سبق دیا ہے اور اگر آپ بدلہ لیتے تو یہ برکت نظر نہ آتی یہ برکت نظر یہ آپ کا صبر اور شکر ہے کہ حضور کا کرم بڑھ گیا آپ کو سمجھ آئی ہیں میری بات کیا ہے ماشاء آپ پڑھا کرتے ہیں چیزیں اللہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں وہ زلیخہ تھی اس نے حضرت یوسف کی عزت کا خیال نہ کیا یہ حضرت یوسف ماف کر دی پردہ اٹھا کے گزر گئے جب پردہ اٹھا کے گزرے تو پھر جب تک دیکھا نہ تھا تانہ دیتی تھی تانہ دیتی تھی اور جب ایک بار پردہ اٹھا کے گزر گئے بس چہرے پر نگاہ جو پڑھی چاکو چلے چھوڑیاں چلی پھل گر گئے انگلیاں کٹ گئی اور نگاہیں حسن میں جم کے رہ گئی کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا کٹ رہا تھے انگلیاں کٹ گئی اور جب انگلیاں کٹ گئی نکاہیں جڑ گئی تو بے ساختہ دیکھ کر پکار اٹھی خدا کی قسم یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا ارے جب تک دیکھانا تھا رکھ لگاتی تھی بشر بشر کی جب دیکھ لیاں وہ شریعت نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال شان مستوہ حکمت مستوہ جب دیکھ لیا جب دیکھ لیا تو بشریت کی بات اے اے بھول گئی بشریت کی بات کن نحاشا لیلہ خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں یہ تو کوئی لور کا پیکر نظر آتا ہے جب دیکھ لیا تو نگاہیں بشریت سے آگے گزر گئی اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہ تھے بولیے جو شخص بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہیں سمجھ لیں جو انبیاء کی بشریت کا حضور علیہ السلام ہی کی بشریت مقدسہ کا اور انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ وہ قرآن کا منکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام بشر تھے پاکیزہ بشر تھے حضور سید البشر بشریت تھی انہوں نے انکار کر دیا کہا یہ تو بشر نہیں لگتا مگر قرآن نے تردید کی اللہ وکر قرآن نے ان کی بات کی تردید کی کہ کیوں کہہ رہی ہو ماہ آزا بشرہ وہ تو بشر ہے رب کو نہیں سنائی دے رہا ماہ آزا اللہ ہائے وہ خود تو بتا رہا ہے خود ہی تو سنوا رہا ہے خود ہی تو کہلوا رہا ہے رب دیکھ رہا ہے کہ میرا یوسف بشر ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ بشر اور پھر بھی تردید نہیں فرمارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کہنے سے بشریت کا انکار نہیں حقیقت یہ ہے کہ نگاہ جب پردہ اُڑ جاتا ہے تو بشریت سے آگے گزر جاتا ہے بشریت پیچھے رہ جاتی ہے جب پردہ اُڑ جائے تو نگاہ بشریت سے آگے گزر جاتی ہے یہ جگڑے اسی وقت تک رہتے ہیں نور و بشر کے جب تک دیکھا نہ تھا جب تک دیکھا نہ تھا دیکھ لیا تو جگڑے ختم دیکھ لیا تو جگڑے زبانے بند چپ کر محر علی اتھے جا نہیں گولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی جب پردہ اُڑ جائے تو کیفیت یہ ہو جاتی کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر محر علی اتھے جا نہیں گولن یہ جگڑے سب نہ دیکھنے کے حضور علیہ السلام کے پاس بشریت کی شان بھی تھی نورانیت بھی تھی اور ان دونوں سے اوپر حقیقت بھی تھی بشریت بھی حق تھی نورانیت بھی حق تھی اور ان دونوں سے اوپر حقیقت بھی حق تھی مگر فرق یہ تھا کہ بشریت ہر کسی کو نظر آئی بشریت ہر ایک کو نظر آئی نورانیت کسی کسی کو نظر آئی اور حقیقت کسی کو بھی نظر نہ آئی اسے صرف رب نے دیکھا صرف رب نے دیکھا یا عبا وکرن لم یارفنی حقیقتن سوا ربی میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا بشریت ابو بکر بھی دیکھتے تھے ابو جہل بھی دیکھتا بشریت عمر عثمان اور علی بھی دیکھتے اور وہ ابو لہب بھی دیکھتا تھا بشریت ہر کسی کو نظر آتی مگر نورانیت ابو بکر و علی کو تو نظر آتی ابو لہب کو نظر نہ آتی ابو جہل کو نظر ان کی نگاہ بشریت تک رک گئی بشریت کا انکار نہ تھا وہ ابو بکر عمر عثمان علی بھی جانتے تھے مگر ان کی نگاہ آگے دیکھتی نورانیت ابو بکر کی آنکھ نے دیکھی مگر ابو جہل کی آنکھ نہ دیکھ سکی سو ایسی آنکھ پیدا ہو جائے تو یہ بھی نظر آ جاتی ہے اور پھر ایک درجہ وہ بھی آیا کہ جب حقیقت آشکار ہوئی تو نہ کوئی بشر دیکھ سکا نہ کوئی نوری دیکھ سکا جب حقیقت کے جوبن کا عالم آیا اور حقیقت کے بے نکاب ہونے کا عالم آیا اور حقیقت کے شباب کا عالم آیا تو انبیاء بھی بیت المکجس پر رہ گئے سرابہ مصطفیٰ کا اوپر گزر گیا اور جبرائیل نوریوں کا امام وہ بھی صدرت المنتحا پر رہ گئے مصطفیٰ اوپر گزر گئے یہ حقیقت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حقیقت ربوبیت ادا ہو تو بات اس ڈھنکی ہوتی ہے اور حقیقت ربوبیت ادا ہو تو بات اور ڈھنکی ہو وہ بات کرے تو فرماتا ہے محبوب قیامت کے دن بات ہی تیری چلے گی سر تو تجو مانگے گا مانا جائے گا جب رب بولے تو فرماتا ہے بات ہی تیری ہوگی اور جب حضور مقام بندگی پر بات کرے مجھے تو اپنی خبر نہیں قیامت کو کیا ہوگا آئے ارے یہ حق کے بندگی ہے بندے کا حق یہی ہے کہ یہی کہتا جائے ادھر رب کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن معاملہ ہی تیرے ہاتھ میں ہوگا محبوب کہہ رہا ہے مجھے اپنی خبر نہیں کیا حال ہوگا ہے محبوب تُو نے بھی سچ کہا آقا آقا آپ نے بھی سچ کہا ربِ قریب نے بھی سچ کہا آپ نے بات کی اپنی بندگی میں توازوں کی بات کی رب نے بات کی تیری محبوبیت کو نکھار دیا جب رب بولا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَقَانَ حَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جب رب بولا تو کہا محبوب جو کچھ تُو نہ جانتا تھا سب بتا دیا جب رب بولا تو فرمایا عالم الغیب فَلَا جُذْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِيَ اَحْدًا إِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِنْ رَسُولِ محبوب کسی اور پر منکشف نہیں کرتا مگر تجھ سے چھپاتا بھی کچھ نہیں رب بولا تو جو بولا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْرِيَكُمْ لَلْغَيْبِ وَلَا تِنَّ اللَّهَ جَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا کسی پر غیب آشکار نہیں کرتا مگر جسے مجتبہ مفتفیٰ بنا لیتا ہوں کھول لیتا فرمایا نا اِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَنُهَا إِلَّهِ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی ارے جو شیخ کبھی کھلنی ہی نہ ہو تو کنجی کا مطلب کیا اے کنجی تو ہوتی اس لیے ہے کہ عاموں سے تعلیٰ ہو اور اپنوں کے لیے کھوز دیا جاؤ کنجی کا معنی ہے اِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور جو تعلیٰ کبھی نہ کھول نہ ہو اس کی چابیاں بنائی ہی نہیں جاتی اس کی کنجیاں بنائی ہی نہیں جاتی جو ہر وقت تعلیٰ رہنا ہے چابیوں کی کیا ذریعہ ارے چابیاں اس کی کے لیے ہوتی ہیں کہ چوروں کے لیے غیروں کے لیے تعلیٰ رہے اپنوں کے لیے کھول دیا جاتی ہے اس آیت نے فرمایا آگے بیچے رسد پہنا لگاتے کہ غیروں سے چھپانا ہے اپنوں پر انکشاف کرنا محبوب جب رب بولتا ہے محبوب کی شان اجاگر کرنے کے لیے تو بتاتا ہے بتا دیا وَمَا هُوَا الْغَيْبِ بِتَنِي میرے محبوب کو اتنا بتا دیا کہ جو چاہو بتا دے گا ہے کہ بتانے پر بخلی نہیں کرتا یہ تو رب بولا اور جب ادھر بندہ بولا تو بندہ بولا کیا ارے مجھے کہاں غیب معلوم اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں اتنے خیر جمع نہ کر لیتا آقا آپ کا حق یہی تھا کہ آپ نہیں نہیں کرتے جائے رب کا حق یہ تھا کہ ہاں آ کرتا جائے اس کا کام یہی تھا کہ بتاتا جائے کہ آتینا آقا آتینا دے دیا دے دیا دے دیا اور حضور کی بندگی کی شان یہ تھی کہ سب کچھ لے کر بھی کہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں دوستو مغالتے اور تفرقے سن لیجئے ایک ہی بات سے پیدا ہو فقط دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں یہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں وہ بھی حدیث سے دلیل لاتے ہیں یہ بھی حدیث سے دلیل لاتے ہیں اور آپ گھبرا جاتے ہیں کس کی معنی وہ بھی قرآن پڑتا ہے یہ بھی قرآن پڑتا ہے یہی مسئلہ ہے نا ایک منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے بعد دونوں قرآن کی کرتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ ایک رنگ وہ ہے جو رب دکھانا چاہتا ہے رب جب محبوب کو شان محبوبیت پر کھڑا کرے تو مختلف آیتیں بیج کر فرماتا ہے لوگو میرے محبوب کو اس طرح دیکھو اس طرح دیکھو رحمت اللہ العالمین دیکھو میرے محبوب کو شاہد دیکھو نظیر دیکھو بشیر دیکھو مبشر دیکھو سراج منیر دیکھو اس کو شفی دیکھو سنی و بصیر دیکھو شہید دیکھو روف و رحیم دیکھو میرے محبوب کو اس طرح دیکھو کہ میں اس کی قسمیں کھا رہا تھا جہاں اس کے تلوے لگ جائیں اس زنی کی بھی قسم کھاتا میرے محبوب کو اس طرح دیکھو ادھر حضور کھڑے ارز کر رہے ہیں کہ ما عبد ناک حق کا عبادتک میرے اللہ ہم تو تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہم تو تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ایک شان وہ ہے جس میں حضور بطور بندہ بطور عبد اپنے رب کے حضور خود کو پیش کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور بندہ خود کو پیش کر رہا ہے اور اس مقام پر اپنی نصبت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی موجود اور رب محبوب کی محبوبیت اجاگر کرنے کے لیے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی محبوب ارے حضور کو تو حق ہے اپنی عبدیت کے مقام پر اپنے لیے جو چاہے کہتے رہے مگر امتی کا حق کہاں کہ وہ بھی بولتا ہے امتی کو چاہیے کہ وہ ہی کہے جو رب کہلوانا چاہے ادھر سے نہ دیکھا کرو ادھر سے دیکھا کرو کہ وہ کیا دکھا رہا ہے یہ تو خود بندے جو ہوئے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ میرے مولا میرے گناہ معاف کرو تو پھر کہنے لگو گے گناہگار سے کہو گے گناہگار ارے حضور تو عبد ہوئے نا بندہ ہوئے اور بندگی کی شان جھکنا ہے بندگی کی شان حضور تو بہت کچھ فرمائے گے اپنے لیے اور ان کا فرمانا حق ہے ارے امبیاتو اپنے لیے کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین امبیاتو بندگی کے مقام پر یہ کہتے رہے انہیں کہنے دو ان کا حق ہے پر تم نہ کہو تم وہ کہو جو وہ کہلوارہ وہ کیا کہلوارہا ہے لا افسم بحاظ البلد و ان تحلم بحاظ البلد وہ تو یہ دکھا رہا ہے نظارے لا افسم بحاظ البلد یہاں لا اگر زائدہ ہو لا اگر زائدہ ہو تو زائدہ لا کی افادیت ہوتی ہے اللہ پاک بازے فرماتا ہے کہ مجھے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں مستغنین القسم مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ قسم کھاؤ تو فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ قسم کھاؤ مگر پھر بھی مکہ کی قسم کھا رہا ہے یہ بتا کر کہ مجھے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور محبوب تیرے شہر کی قسم کھاتا باہی تعالی حدیث و آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھانے سے بے نیاز تو مجھے کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی یہ بات مسئلہ بتا کر ساتھ قسم کھالی ساتھ ہی قسم کھالی کیا اس لیے کھائی بھی وہاں کعبہ ہے فرمایا لا فرمایا نہیں کعبہ ہے تو ہوا کرے پر میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا حجرِ اسود ہے ہوا کرے پھر بھی قسم نہیں کھاتا مطاف و حتیم ہے ہوا کرے پھر بھی قسم نہیں کھاتا میں تو مالک ہوں نا ان سے اونچا صفہ مربع ہے ہوا کرے پھر بھی قسم نہیں کھاتا کعبہ ہے سب کچھ ہے ہوا کرے مگر میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا تو باہی تعالیٰ پھر کھائی کیوں ہے اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں کعبہ ہے اس لیے نہیں کھائی کہ حجرِ اسبد ہے اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں مطاف و حتیم ہے اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں صفہ مربع ہے قسم محبوب تیرے شہر مکہ کی فقط اس لیے کھائی ہے کہ وہاں کی گریوں پر تیرے قدم لگ گئے تیرے قدم لگ گئے قسم فقط اس لیے کھائی انتہلن سکونت کے معنی میں کہ وہاں تیرا گھر ہے کتنی محبت والا قسم مکہ کی فقط اس لیے کھائی ہے کہ وہاں تیرا تیری رہائش تیرا گھر تیرا پتہ اس شہر کا تیرا پتہ اس شہر کا ہے اس لیے قسم کھاتا اور اگر یہ استفاہ میں انکاری ہو لا استفاہ میں انکاری ہو تو مانا ہوگا لا اقسم بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد محبوب میں شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے وانتہلن بحاظ البلد تو بھی وہاں رہے اور پھر بھی قسم نہ کھاؤں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ دوسری تفصیل ہے شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں محبوب کیسے ممکن ہے کہ تو بھی وہاں رہے اور پھر بھی قسم نہ کھائی جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے میں تو جہاں تو رہے گا وہاں کی قسم کھاؤں گا یہ محبوب کی شان دکھا رہا ہے اس زاویے سے دیکھا کر اس زاویے سے دیکھا کر اور تیسری تفسیر واؤ حال کے لئے آیا ہے فرمایا لا اکسنگو بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مگر کس وقت وانتہلن بحاظ البلد ہلن حلول سے آزادی سے گھومنے پھرنے کو بھی کہتے ہیں محبوب شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں پر اس وقت جب تو خرام ناز کر رہا ہوتا ہے اس کی گلیوں جب تو شہر مکہ کے گلی کو اچوں میں چلتا ہے تو محبوب تیرا چلنا دیکھ کر قسم کھانے کو جی کرتا ہے پھر قسم کھاتا ہے محبوب تیرا چلنا تیرے چلنے کی عداد دیکھ کر قسم کھانے کو جی کرتا ہے قسم کھاتا ہوں واؤ حال کے لیے حالیہ کب جب تو اس میں گھومتا پھر جب تو گھر سے باہر نکلتا اور مکہ کی فضائیں تیرے رخصاروں کو بوسا دیتی ہیں اور مکہ کی ہوایں تیرے لبوں کو مس کرتی ہیں اور مکہ کی ہوایں تیرے موتر جسم کو چھو کر موتر ہو جاتی ہیں تو اپنی عزت کی قسم پر شہر مکہ کی ہواوں کی بھی قسم کھاتا ہے اور ایک معنی ہل ان کے حوالے سے اور بھی اس کا مانا سکونت کبھی میں نے بتایا نہ تو باؤ حال کے لیے مانا ہوا چوتھا کہ معبوب شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مگر کب تک جب تک تو یہاں رہے گا مکہ کی قسم کھاتا ہوں مگر فقط اس وقت تک جب تک تو یہاں رہے گا جب تک تو ہجرت کر کے مدینہ جائے گا پھر ہم بھی مدینہ کی قسم کھاتا ہے یعنی جدر جدر تو جائے گا ہماری قسمیں بھی ساتھ ساتھ جائیں گے آپ بات کو سمجھ گئے یہ جو آخری کول میں نے ارز کیا یہ بھی محدثین مفسرین نے بیان کیا کتابوں میں موجود ہے شفاہ شریف اٹھا کے دیکھیں تابین تبا تابین نے بیان کیا اس کو تو رب یہ شان دکھاتا ہے تم بھی محبوب کو اسی ذاویے سے دیکھا کرو تو جب رب بات کرتا ہے تو فرماتا ہے ہم نے تمہیں دے دیا محبوب دے دیا اور آخری بات کیا دیا الکوثر ابھی بہت کو جس میں کہنے والا ہے لیکن برحال ختم بھی تو کرنا ہے نا مضمئن الکوثر الکوثر اللہ محبوب کوسر دے دی اب کوسر کے باقی تو جاننے والوں کے ہاں تو خدا جانے شماری کوئی نہیں مگر کم سے کم کوسر کے بیس مانا ہے کم سے کم کوسر کے بیس مانا ہے میں فقط ایک مانا بیان کرنا چاہتا ایک ہی بیان کروں یعنی دراصل دو بیان کروں گا ایک اس لیے کہ اس میں سے اصل مانے کی طرف آ سکیں مانا ایک بیان کروں گا انیس باقی علماء کے لئے فرمایا محبوب اب پہلی تین باتیں سمجھ گئے اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ ہم نے تمہیں دے دی تمہیں عطا کر دیا کیا الکوثر پہلے تو عام مانا سن لیں ان بیس مانوں میں سے وہ مانا جو عام طور پر کیا جاتا ہے آپ بھی کرتے ہیں سکولوں میں پڑھتے آئے تھے نا اساتذہ یہ پڑھاتے تھے کہ کسے کو کہتے ہیں حوزِ کوثر کو جنت کی نہر کو جنت کی حوز کو کوثر یہی پڑھا نا آج تک یہی رٹوایا گیا یہی یاد ہے اب سن لیں یہ مانا اپنی جگہ حق احادیث سے ثابت اپنے محل پر یہ بات درست اپنے محل پر یہ بات واقعہ تن درست کی حوز کوثر کا آتا ہوا نہر کوثر کی آتا اپنے محل پر درست مگر اس جگہ نہیں اب بات کو سمجھ جائیں فرمایا آتین آکل کوثر محبوب تمہیں کوثر اتا کی اب اس مانا کو ذرا پجزیہ کر لیتے ہیں اگر لے لیا جائے کہ محبوب تمہیں حوزِ کوثر اتا کیا جنت کی نہر اتا کی جس کا نام کوثر ہے اب سوال یہ ہوگا بڑی آسان طریقے سے آپ بات کو سمجھ جائیں گے جنت کا حوز اور جنت کی نہر دونوں ہوں یا جو بھی ہو تو یہ جنت کا کل ہوا یا جز ہوا جز اگر حوز مراد لیں اس مقام پر یا نہر مراد لیں تو یہ محلِ احسان و امتنان ہے یہ آیتِ کریمہ محلِ امتنان ہے محلِ احسان ہے احسان بتایا جا رہا ہے کہ محبوب ابھی تو انہ کی باتیں سنی اور آتینہ کی باتیں سنی اور آگے کوثر کا مفہوم آیا محبوب ہم نے عطا کر دی ہم نے عطا کر دی احسان امتنان کی جگہ بڑی بات عطا ہونے کی بات ہو رہی ہے اور آگے یہاں اگر مانا فقط یہ مراد لے لیا جائے کہ جنت کا حوز عطا کر دیا تو پوری جنت بھی نہ ہوگی جنت کا جز ہوا یہ حضور کو دینے کے لیے کوئی اتنی بڑی شئے تھی آپ سمجھے نہیں اتنی بڑی شئے تھی جو دے کر اتنا احسان جتایا کہ انہ آتینہ اور جنت بھی پوری نہ اس کا جز ایک حوز اور جنت کی ایک نہر تمنا مختصر سی ہے مگر تنہید طولہ نہیں اور ذرا قرآن کو پڑھئے حضور کو تو اتنی بڑی چیز دینے کا اعلان ہو اور دیا جائے جنت کا حوز اور نہر جو جنت کا ایک اور جنت بھی کتنی ہیں سات جنتیں تو حدیث سے ثابت ہیں تو ایک جنت کا جز تو سات جنتوں کا کتما حصہ جا کے بنا حوز کوسر سات جنتوں میں کتنا ٹکڑا جا کے بنا تو اگر محض حوز کوسر اور نہر کوسر مراد ہو تو پھر سات جنتوں میں سے یہ کچھ دیا یہ محل امکنان نہیں ہو سکتا اور قرآن کو پڑھئے ادھر فرمایا جو رب کے خوف سے ڈر جائے اسے دو جنتیں اتا ہوں گی ارے عام امتی رب کے خوف میں مر جائے اسے دو پوری جنتیں ملیں اور آقائد ہو جہاں کو جنت کا ایک چکڑا ملیں حوز اور نہر ملیں یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے امتی رب کے خوف میں مر جائے تو دو جنتیں ملیں جنتان دو جنتیں ملیں قرآن بتا رہا ہے اور جس کی جس کے وسیلے سے ملی اس پر احسان گتایا جائے تو کہا جائے تمہیں جنت کا ایک نہر اطا کیا جنت کا حوز اطا کیا یہ بات اس مقام پر محل امتنان نہیں ہو سکتا معنی حق ہے مل بات سمجھنے معنی حق ہے مفہوم حق ہے واقعہ حق ہے حوز کوسر اور نہر کوسر کا ملنا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر میں محل امتنان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہاں یہ بات پھبتی نہیں یہ بات پھبتی نہیں ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں امتی کو دو جنتیں ملیں اور نبی کو اس کا ایک حوز یہ بات تبے سری ان کو گوارہ دیں اور دوسری بات سنیں یہ حضور پر احسان گتایا جا رہا ہے نا محبوب تمہیں عطا کیا محبوب تمہیں عطا کیا تو احسان تو تب ہی بنتا ہے نا کہ جس کو جو شہ دی جائے اس سے بہتر ہو اس سے بہتر ہو تو کوئی احسان ہوا اگر وہ اس سے کم تر ہے تو احسان کیا اس سے کم تر ہے تو احسان کیا اگر ساری جنتیں بھی مراد لے لیں تو جنت عالی ہے یا میرے آقا عالی ہے بولیے عالی کون ہے آقا عالی ہے تو جنتیں دے کر بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں مگر جنتیں دے کر وہ محل احسان نہیں بنتا جو اللہ اور حضور کی شان کے لائک لائک تو کوئی ایسی چیز ملے جو حضور سے بھی بڑیہ ہو حضور سے بھی عالی ہو تو تب جا کر محل امتنان آتا ہے اور حضور سے عالی ساری کائنات میں کوئی شہر ہے حضور سے عالی ساری کائنات میں اگر کوسر میں ساری کائنات آ جائے اور بے شک ہے پھر بھی کوسر نہیں بنتی حضور کے لیے کوسر نہیں بنتی ساری کائنات آ جائے تو پھر بھی حضور کی شان کوسر موچی ہے تو پھر جو فرمایا تمہیں کوسر آتا ہے تو کیا مراد ہوا کوسر اب سمجھ لیں کوثر فوعل کے وزن پر کس کے وزن پر فوعل کے وزن پر کسرت سے مبالغے کسیبہ جیسے جہر سے جوہر جہر سے جہر کا معنی ہے ظہور ظاہر ہونا اور جوہر اسے کہا جائے گا جس میں ظہور کی انتہا ہو جائے گا جہاں غایتِ ظہور ہو اسے جوہر کہیں گے جہاں غایتِ ظہور ہو اسے جوہر کہیں گے تو کوثر کا معنی ہوا محبوب تمہیں کسرت کی غایت عطا کی کسرت کی کسرت عطا کی تو کسرت کی کسرت کسرت کی غایت ہو یعنی کسرت کی کسرت کسرت کی اگر کسرت کی کسرت کسرت ہی رہے تو وہ تو کسرت ہوئی کسرت کی کسرت کی غایت نہ ہی اور غایت ہمیشہ جس شیع کی ہوتی ہے اس سے خارج ہوتی ہے یہ فلسفے کا قائدہ ہے غایت جس شیع کی ہوتی ہے اس میں سے بولیے خارج ہوتی ہے اگر وہ اسی میں داخل ہو تو وہ داخلے کسرت ہو گئی وہ کسرت کی غایت تو نہ ہوئی نا اب میری بات کو سمجھیں فرمایا محبوب تمہیں کسرت کی کسرت کوثر یعنی کسرت کی غایت اتا تھی اور کسرت کی غایت وہ مقام ہے جہاں کسرت ختم ہو جائے کسرت کی غایت وہ مقام ہے جہاں کسرت ختم ہو جائے اگر وہ کسرت کے اندر ہو تو کسرت رہی غایت نہ رہی کوثر نہ بنا اگر کسرت کے اندر ہو تو کسرت رہی کسرت کی غایت نہ بنی کسرت کی غایت وہ مقام ہوگا جہاں کسرت ختم ہو جائے اور جہاں کسرت ختم ہو اس مقام کو مقام وحدت کہتے ہیں مقام وحدت اور مقام وحدت کسرت ساری کائنات کا مقام ہے وحدت فقط رب کا مقام ہے کسرت ساری کائنات کا مقام اور وحدت جہاں ساری کسرتیں وحدت میں گم ہو جاتی ہیں اور جس میں سے ساری کسرتیں منتظہ ہوتی ہیں جہاں سے ساری کسرتیں نکلیں اور جہاں ساری کسرتیں جا کر ختم ہو جائیں وہ شانِ کاؤسر ہے فرمایا محبوب تمہیں وہ عطا کر دیا جس پر ساری کسرتیں ختم ہو جاتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ کائنات تو تیرے پاس تھی ہی مگر تجھے کائنات کا رب خود مل گیا آتیناک الکوسر تمہیں کائنات کا رب مل گیا کائنات کا الکوسر سے مراد کسرت کی انتہا جہاں کسرت ختم ہو جائے اور جہاں کسرت ختم ہو وہ وحدت ہے اور وحدت رب کا مقام تو کسر کا مانا ہوا محبوب تمہیں کسر یعنی وہ مقام عطا کیا وحدت کا جہاں کسرتیں ختم ہو گئیں اور کیونکہ آتینا تو وحدت کا مقام فقط اللہ کا تو الکوسر کے ذریعے اشارہ کیا محبوب تمہیں تمہارا رب مل گیا تمہیں تمہارا تمہارا رب مل گیا اور تمہیں اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا کہ خدا مل گیا اور جب خدا تیرا ہو گیا ساری خدا ہی تیری جب رب تیرا ہو گیا کہ ساری خدا ہی اب کوثر کے بیس مانے سارے بھی آ گئے بات وحدت سے چلی تو کسرت پر آئی تو سارے مانے اس میں آ گئے کہ محبوب جب رب تیرا ہو گیا تو پھر سب کچھ تیرا ہو گیا جب رب تجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا اب کیا فرمایا فرمایا فصل لے لے رب بے کا بن حر اب تو بھی رب کا ہو جا رب کے لیے نماز بڑھ رب کے لیے قربانی دے اب محبوب احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جا رہا ہے فرمایا جس طرح رب تیرا ہو گیا تو رب کا ہو جا جس طرح رب تیرا ہو گیا تو رب کا بن جا فصل لے لے رب بے کا بن حر جس طرح رب تیرا ہو گیا تو رب کا ہو جائے اور جس طرح رب تیرا ہوا تو سب کچھ تیرا ہو گیا تو رب کا ہو جائے تو رب کا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہو جائے گا رب کا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہو گیا تو رب تیرا ہو گیا تو رب کا ہو جائے اور نتیجہ کیا ہوگا جب رب تیرا ہوا اور تو رب کا ہوا تو نتیجہ کیا ہوا جو تمہارا نہ ہوگا وہ رب کا بھی نہ ہوگا بے شک تیرا دشمن تباہ ہونے والا ہے تیرا دشمن تباہ ہونے والا ہے کہ رب تمہارا ہے تو رب کا ہے پس محبوب جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے جو تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں و خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفرمک جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں جو وہاں نہیں رب تیرا ہو گیا تو رب کا ہو جائے اور جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اور جو تیرا نہ ہوا وہ میرا نہ ہوا یہ خلاصہ ہے سورہ کوسر کا یہ خلاصہ ہے سورہ کوسر کا سو رب کا بننا ہے تو مصطفیٰ کا بن جاؤ رب کا بننا ہے تو مصطفیٰ کا بن جاؤ اور اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو ساری خدایی تمہاری ہو جائے کی محمد سے اب اس صورت کا ترجمہ کر کے شیر میں ختم کرتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کہیے نا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ارے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ پاکا